اسلام علیکم مینا میں نموان آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹیک شویر جس کا اندر ہم لوگ ڈرسل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا برسے آنویلی ٹیک نیوز اور اپ ڈیٹس کو آج کی پہلی کوئی اپ ڈیٹ آ رہی ہے پی ٹی اے کی طرف سے پی ٹی اے نے نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز کے اوپر ہم لوگ جو ایمیجنسی کالزگارہ کو کرتے ہیں اس کو فری کر دیا ہوا ان کا نمبر 13 ضرور ہے مجھے یاد ہے کہ میں نے اور میرا قزن نے 130 کے اوپر کال کر کے پوچھا کہ ہمیں زونگ کے انٹرینٹ پیکج بتا دے اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا چھوٹا بٹن والا ہمارے پر فون ہوتا تھا تو وہ فیک کال ہم نے نہیں کی تھی لیکن اس نیوز کو من دیکھ رہا تھا تو میرے مائنڈ کے در وہ چیز آگی تو اگر آپ لوگ موٹر ویز یا پھر ہائی ویز کے اوپر ٹرائیول کر رہے ہیں ان کے حساب کو یہ امرجنسی ہوتی ہے باز کال ہوتا کہ بیلنس نہیں ہوتا بندے کے پاس تو 130 کے او اور یہ ریڈمی کی طرف سے تو فائنلی ریڈمی نے تین نئے سمارٹ فونز کو لانچ کر دی ہوگا ہے جن کے بارے میں ہم لوگ کافی دیر سے بات کر رہے ہیں اب میں ان کے بارے میں کال فیس بک کے اوپر دیکھ رہا تھا کچھ پورٹس کے نیچے لوگوں نے کمیٹ کی ہوئے تھے کہ یا ریڈمی جو نوٹ 9 سریز اب وہ تو اورڈی لانچ ہو چکی ہے تو سین یہ ہے کہ چائنہ کے اندر وہ لانچ نہیں ہوئی تھی وہ گلوبلی لانچ ہوئی تھی چائنہ کے اندر ان لوگوں نے اب بھی لانچ کی ہے اگ ہم میں سے پہلا فون ہے ریڈمی نوٹ 9 4G دوسرا ہے نوٹ 9 5G تیسرا ہے نوٹ 9 پرو 5G اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پر سپیسیفکیشنز کی ریڈمی نوٹ 9 4G کی ویرینٹ کی تو اس کی جو سپیسیفکیشنز دیں وہ ساری کے ساری ساری سیمیلر ہیں پوکو ایم 3 کے ساتھ اس کے اندرے میں ملے ڈسپلی 1080p ریزولوشن کے ساتھ سیم وہی پورسسر ہے جو کہ پوکو ایم 3 والا سنیر برینگ 662 6000 مہ کی بیٹری ہے ساتھ میں ہم 3 وات کی فاس چارجن کی سپورٹ مل رہی ہے اس کے علاوہ بیک سائٹ کو پر 48 میگا پکسل کا مین سینسر ہے فرنٹ کو پر ہمیں نوچ مل جاتی اس کی جو چائنے کے اندر پرائز ہے وہ 1000 یوان ہے جو کم کی کرنسی ہے اگر ہم لوگ اس کو پاکستان کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو 24000 بنتے ہیں جو کہ سیم وہی پرائز ٹیگ ہے جس پرائز ٹیگ کے اندر ہم لوگ پوکو ایم 3 کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پر ریڈمی نوٹ 9 کہ 5G ویرینٹ کی تو اس کے اندر ہمیں جو سپیسیفکیشنز مل رہی ہے اگر ہم لوگ اس کی پرائز کی بات کرتے ہیں تو چائنے کے اندر اس کی پرائز 1300 یوان ہے اس کو اگر ہم لوگ کنورٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر تو یہ تقریباً 31,000 بنتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر ایڈیال گا سکتے ہو اس کے بعد اگر ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں ریڈمی نوٹ 9 پرو 5G ویرینٹ کی جو کہ ان دونوں میں سے سب سے ہائر ویرینٹ ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں 1080p IPS LCD ڈسپلی ہی مل رہا ہے لیکن اس کے اندر میں 120 ہٹس کا ریفرش ریٹ دیکھنوں کو مل رہا سنیپ ڈرین 750 جی اس کے اندر پروسیسر ہے اس کی بیک سائٹ کے اوپر 108 میگا پکسل کا سینسر مل رہا ہے جو کہ کافی ایک اچھا سینسر یہاں پر ریڈمی نے یوز کیا ہے 4820 ایمیچ کی بیٹری کے ساتھ ہمیں 33 وارٹ کی فاس چارجنگ سپورٹ مل رہی ہے اس کی جو پرائز ہے چائنے کے اندر وہ 1600 یوان ہے جس کو اگر ہم لوگ کنورٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر تو یہ تقریبا 38,000 بنتے ہیں اب آپ لوگ یہاں پر آئیڈیال گا سکتے ہو کہ جو ان کی سپیسیفکیشنز ہیں وہ ریڈمی کے شاومی کے یعنی جو دوسرے فونز ہیں ان کے ساتھ کافی زیادہ آور لیپ ہو رہی ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بات میں نے پہلی بھی کہی تھی کہ ان کے جو پاکستان کے اندر آنے کے چانسز ہیں وہ کافی زیادہ کم ہیں اس لیے ہم لوگ یہ چیز بھی پرڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ پاکستان کے اندر کب تک آ سکتے ہیں جیسے ان کے بعد میں کوئی اپ ڈیٹ آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا اگر کوئی ریڈمی کا پلان ہوا ان کو پاکستان کے اندر لے کے آنے کا تو آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈیفنیٹلی شیئر کر دوں گا لیکن یار جو ریڈمی نوٹ ٹین سیریز ہے اس کے لیے ہمیں ہوپ کرنی چاہیے اس کے لیے ویٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت جلد آ رہی ہے اور اس کے لیے جو میٹ ٹین ٹی لائٹ ہے وہ بھی پاکستان کے اندر بہت جلد آنے ہو لیا تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ فونز آئیں گے اگر یہ فونز آتے ہوئے ہیں تو ان کی جو پلیس ہے مارکیٹ کے اندر وہ کہیں پر بند نہیں نہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ریڈمی نوٹ جو سیمپل ہے نائن فور جی والا ویرینٹ وہ پوکو ایم تھری کی جانگہ کے اوپر ہے یعنی کہ وہ اس کو ریپلیس کر رہا ہے اس کے علاوہ جو فائی جی ویرینٹ ہے وہ ریڈمی نوٹ جو سیمپل نائن ہے وہاں پر پڑ رہا ہے کہیں پر پاکستان کے اندر ویسے بھی فائی جی ہے نہیں تو جو چیزیں وہ کافی زدہ کمپلیکس ہیں آپ لوگ امید کم ہی رکھئے گا اور ان سمارٹ فونز کے علاوہ ریڈمی نے اپنی ایک سمارٹ واش کو بھی انٹروز کروایا ہے اس کا ڈیزائن مجھے کافی کمال کا لگا اس کی سائٹز ہمیں فلیٹ مل جاتی ہیں فرنڈ گوپ پر جو ڈسپلی ہے وہ 2.5 ڈی ایک کرو ڈسپلی ہے اب اس واش کے اندر ہمیں جو سپیسیفیکیشنز ملتی ہیں جو فیچرز ملتے ہیں وہ تقریبا ہمیں وہ ہی ملتے ہیں جو کہ کسی بھی سمارٹ واش کے اندر ملتے ہیں اس کی پرائز کے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو چائنا سے میں نے اس کو پاکستان کے اندر کنورٹ کیا تقریبا سیونٹی ٹو ہنڈرڈ کے درمیان کہیں پہ بن لیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر ووچ آتی ہے یا پھر نہیں آتی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ووچ کے آنے کی چانسز کافی زیادہ ہیں اس کے بعد اگلی نیوز یہاں پر آ رہی ہے ایپل کی طرح سے آئیپون 13 کے ریلیٹڈ اب یہ چیز رپورٹ کی جاری ہے کہ ایپل آئیپون 13 کے اندر جو 5G کی چپ یوز کرے گا اس طفعہ وہ اپنی بنا رہا ہے ایپل جو کوالکوم کی چپ ہے اس کو یوز نہیں کرے گا اگر ہم بات کرتے ہیں آئیپون 12 سیریز گی تو اس کے اندر 5G کی جو ایکس 55 موڈرم یوز کی ہے وہ بسکلی کوالکوم کی ہے جو کہ سب سے مہنگا پارٹ ہے کلنی والی ویڈیو کے اندر ہم لوگ نے ڈسکس گیا تھا اس کی پرائز 90 ڈالرز تھی اب ایپل کیا کر رہا ہے کہ اپنی چپ کو بنا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جیس کافی اچھی ہے اگر اپل اپنی چپ کو بناتا ہے تو اس کی جو پرائز ہوگی اپل اس کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے جو کوالکوم کا مارجن ہے بیچ میں وہ دیفنیٹلی سی باتیں نکل جائے گا اس کے علاوہ جو اس کی انٹیگریشن ہوگی ہارڈویر کی دوسرے پارٹس کے ساتھ وہ بھی اچھی طرح ہو جائے گی ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے دیکھا کہ اپل نے اپنی میک بوکس کے اندر ایم وان چپ کو ایٹو دوسکروایا جو کہ کافی ایک ایفیشنٹ اور پاور کے لحاظ سے اچھی چیز ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے جو ٹیسٹ دیکھے ہیں ایک چیز جو کہ اپل نے اچیو کی وہ یہی ہے کہ جو ایفیشنسی ہے میک بوک کی وہ کافی زیادہ انکریز ہوگی ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی کہی جاری ہے اب جو رومرز آرہے ہیں وہ کافی زیادہ آرہے ہیں ابھی رومرز آنا سٹارٹ ہو رہے ہیں ایک بات تو یہ کہی جاری ہے کہ ہمیں وان ٹونٹی ایٹس کا ریپسہ شیٹ دیکھنے کو مل جائے گا جو ایفون تھرٹین ہوگا اس کے اندر جتنی بھی پورٹس ہوں گی اپل ان کو ریموو کرنے والا ہے اسپیشلی طور پر جو چارجنگ کی پورٹ ہے لیکن یہ والے جو رومرز آرہے ہیں یہ ابھی سٹارٹ ہونا سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد جو اگلی نیوز آرہی ہے یہ بھی ایپل کی طرف سے ہی آرہی ہے اب یہ چیز رپورٹ کی جاری ہے کہ ایپل چائنہ سے اپنی میک بوکس اور آئی پیڈز کی جو اسمبلی ہے جو پروڈکشن ہے اس کا جو کچھ پارٹ ہے چائنہ سے نکال کر وہ لوگ بیتنام کے اندر اس کو شفٹ کر رہے ہیں اب اس کی ریزن کافی زیادہ سیمپل سی ہے کہ امریکہ کے اور جو چائنہ کے حالات آپ اس میں کوئی اتنے زیادہ سٹیبل نہیں ہے تو ایپل کیا کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو ایک سیف زون کے اندر رکھنے کے لیے جو چیزیں ان کو شفٹ کرنا سٹارٹ کر رہا ہے اب یہ والی جو نیوز ہے یہ اس لیے میں انکلوڈ کر رہا ہوں اب یہ کوئی اتنی بڑی امپورٹن بار نہیں تھی کہ ہم لوگ اس کو کور کرتے لیکن یار میرے مائنڈ کے اندر ایک چیز آر جی تھی کہ اگر ان کیس پاکستان کے جو حالات ہوتے جو یہاں پر اوورال سیچویشن چل رہی ہے وہ تھوڑی سی سٹیبل ہوتی تو ایپل جو ویٹنام کے اندر گیا ہے یہ ایپل پاکستان کے اندر بھی آ سکتا تھا اگر ہم لوگ اسی چیز کو ازیوم کر لیتی ہیں تو سیمسنگ نے کافی دفعہ انڈکیشن دی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر پلانٹ لگانے کا سوچ رہا ہے تو اس کی دیفنیٹی بات ہے کہ لیٹ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ سیچویشن پاکستان کے اندر آپ لوگ بتا ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے کتنی زیادہ خراب چل دی گیا ہے ہم لوگ پی پال کر ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسری جو سرویسیز ہمیں نہیں مل دی تو یار اس کی ریزن ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیکن ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ جو چانسز ہوتے ہیں وہ بنتے بھی کافی زیادہ ہیں ٹیسلا کے بھی چانسز بن سکتے تھے پاکستان کے اندر آنے کے لیکن اگین جو ہماری بدقسمتی وہ یہ ہے کہ جو سیچویشن وہ کافی زیادہ خراب ہے اور اس کے علاوہ ایک اور انٹرسنگ بات جس کو لے کے میرا کافی زیادہ دل غراب ہوا تھا گوگل کی ایک اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے گوگل اپینین ریوارڈ ایپ اس کے اندر سینڈ ہی ہوتا ہے کہ گوگل آپ لوگوں کو سرویس دیتا ہے کچھ کوسٹن پوچھتا ہے آپ لوگ نے ان سرویس کو فیل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگ کچھ ارن کر سکتے ہو گوگل آپ کو ریوارڈ دیتا ہے اب ریسنٹلی گوگل نے اس اپلیکیشن کو تھائیلینڈ کے اندر بھی انٹردوس کروا دیا میں نے جب اس کو سرچ کیا پلے سٹور کے اوپر اس کے علاوہ جو آئیو ایس سے اس کے اوپر تو بھائی اپلیکیشن موجود نہیں تھی اس کے بعد میں نے لسٹ نکالی پوری لسٹ کے اندر دیکھا کہ پاکستان کیا کوئی نام ہی نہیں تھا یعنی کہ پاکستان کے اندر ابھی تک ان لوگوں نے اس ایپ کو انٹردوس ہی نہیں کروایا اس کے بعد مجھے لگا تھا کہ میں بھی جو بڑے بڑے کنٹریز وہ ہوں گے لیکن میں نے اس لیسٹ کے اندر دیکھے تو ایسے کنٹریز بھی تھے جن کی جو پاکستان کا کافی زیادہ کم ہے یعنی کہ ہماری جو آبادی ہے اس کی بھائی کوئی ویلیو نہیں ہے ہم لوگ کیا سوچتے ہیں ہم کسی چیز کے اندر اگر کوئی سروے کا آنسر دیتے ہیں تو بھائی ان لوگوں کے لیے اس کی کوئی امپورٹس نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو شیٹی حالات ہیں یہاں پر تو بھائی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں بس میرے جو الفاظوں واپس میں میکس ہو رہے ہیں بس ہم لوگ موو کرتے ہیں اگلی نیوز کے اوپر یہ اگلی نیوز یہاں پر آ رہی ہے چائنہ اور یو ایس کی وار کے ریلیٹڈ اب یہ والی جو چیز ہے یہ کافی انٹرسٹنگ ہے یہ چیز ریپورٹ کی جاری ہے کہ پچھلے سال کے اندر چائنہ نے جو اے آئی بیسٹ پیٹنٹس ہوتی ہیں جن کو ریجسٹر کروا ہے ان کی جو تعداد ہے وہ ایس کمپیرٹ ٹو یو ایس وہ زیادہ ہے یہ چیز ریپورٹ کی جاری ہے کہ لاس یر کے اندر چائنہ نے تقریباً ایک لاگ دس ہزار سے زیادہ جو اے آئی بیسٹ آرٹیفیشن انٹیلیجن بیسٹ پیٹنٹس ہوتی ہیں ان کے جو پروجیکٹ سل رہے ہیں ان کو ریجسٹر کروا ہے اور جو امریکہ کے اندرسے کافی کم ہے لیکن لوگوں نے یہ نمبر ریپورٹ نہیں کیا کہ امریکہ نے کتنے پیٹنٹس کو ریجسٹر کروا ہے اب آپ لوگوں کو پیٹنٹس کا پتہ ہوگا ہم لوگ موسٹلی ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ایک سمارٹ فون کے پیٹنٹس سامنے آیا ہے تو وہ بیسیکل ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب کسی چیز کے اوپر انیشیت اوپر کام پرنا سٹارٹ کرتے ہو تو آپ کا جو ڈیزائن وغیرہ ہوتا ہے جو چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ ان کو ریجسٹر کروا لیتے ہو کہ ان کیس بعد میں اگر کوئی بندہ اس کو کوپی کر لیتا آپ کی جو ٹیم ہوتی اس میں سے کوئی بندہ آپ کے ڈیزائن کو لیک کر لیتا ہے تو کوئی دوسری جو کمپنی ہیں وہ اس ڈیزائن کو یوز نہ کر سکے اس لئے کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ اپنے پیٹنٹس کو ریجسٹر کروا لیتی ہیں جو ڈیٹ ہوتی وہاں پر آ جاتی ہے کہ بھائی یہ والی کمپنی نے اس ڈیٹ کو اس لئے جو دوسری کمپنیز کو یوز نہیں کر سکتی اب یہ بھی کافی ایک انٹرسنگ چیز ہے کہ جو ایڈوانسمنٹ ہے جو فیوچر ہے اس کے اندر چائنہ اور یو ایس کا کمپیٹیشن چل رہا ہے ہم لوگوں نے خود تو کچھ کرنے نہیں ہے دیفنیٹلی سی بات ہے یا تو ٹکنولوجی امریکہ سے آئے گی یا پھر چائنہ سے آئے گی تو انٹریکٹلی ہمارا بھی فائدہ ان کی آپس میں جو وار چل رہی ہے یا پھر آپ لوگ اس کو کمپیٹیشن کا نام دے لو اس کے بعد اگلی نیوز یہاں پر آ رہی ہے گوگل کی طرف سے اب آپ لوگوں کی طرف سے بہئی بہت زیادہ کوسشنز آتی ہیں کہ میرے فون کے اندر انڈرویڈ کی جو اپ لیٹ ہے وہ کب آئے گی انڈرویڈ کے ریلیٹڈ کچھ جو ایشیوز ہیں ان میں سے ایک ایشیو یہ بھی ہے کہ جو اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ کافی زیادہ لیٹ آتی ہیں اور اس کی ریزن بھی کافی زیادہ سیمپل سی ہے کہ انڈرویڈ کو بہت سارے سمارٹ فون کمپیز یوز کر رہی ہوتی ہیں بہت سارے سمارٹ فونز ہوتے ہیں اس کے اندر تو گوگل کیلئے بھی یہ چیز اب اتنی کوئی کلی پوسیبل نہیں ہوتی کہ وہ ہر فون کے اندر جلدی اپ ڈیٹ کو رول آؤٹ کر سکیں لیکن یہ والا جو آپ لوگوں کا ایشیو ہے یہ جو آپ لوگوں کی کمپلینٹ ہیں گوگل اس کو اڈریس کرنے کی کافی کوشش کر رہا ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جو انڈرویڈ ٹوائل آئے گا اس کو لے کے گوگل کا ایک پروڈیکٹ چل رہا ہے جس کے تھو یہ ہوگا کہ اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو جلدی دیکھنے کو مل جائیں گی اب اس کی میں ڈیٹیل کو دیکھ رہا تھا کوئی اے آرہا ہم ٹائپ کوئی چیزیں ہیں سوفٹوئیر بیسٹ جس کے ریزن کی وجہ سے آپ کو جلدی اپ ڈیٹس ملیں گی لیکن ان شوٹ بھائی گوگل ٹرائے کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جو انڈرویڈز کی اپ ڈیٹ دی جائیں وہ جلدی دی جائیں اس کے بعد اگلی نیوز یہاں پر آ رہی ہے سیمسنگ کی طرف سے گلیکسی اے تھرٹی ٹو کے ریلیٹڈ اس کے جو کیسز ہیں اور جو ڈیزائن ہیں وہ سامنے آ چکا ہوا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں فرنٹ کے تو فرنٹ کو اپر میں واترڈوٹ ٹائپ کی کوئی نوچ مل رہی ہے اس کے اندر باؤنڈریز مل رہی ہیں اب یہ چیز کنفرم نہیں ہے کہ یہ جو کیسز سامنے آئے ہیں یہ جو ڈیزائن ہیں ایکچول میں ہمیں اس قسم کی چین ملے گی یا آپ کے نہیں ملے گی لیکن انیشلی طور پر بھائی جو باؤنڈریز ہیں وہ کافی زیادہ چھوٹی ہیں اگر ہم لوگ آ جاتے ہیں بیک ویلی سائٹ کو اوپر تو بیک سائٹ کو اوپر میں ٹرپل کیمرہ کا میکنزم دیکھنے کو مل رہا ساتھ میں ہمیں دو فلیشز مل رہی ہیں اب بیک سائٹ کے اوپر جو ڈیزائن ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ پلین سا ہی ہے کیونکہ کور لگا ہوا بیک سائٹ کے اوپر اس لئے ہمیں وہ جو ایک لائن مل رہی ہے جو ڈیزائن مل رہا ہے وہ صرف کور کی وجہ سے مل رہا ہے لیکن کور کے نیچے ہمیں کس کسی کو ڈیزائن ملتا وہ تو ہمیں بعد نہیں پتا چلے گا اس کے لئے نیچے والی سائٹ کو پر میں یو ایس پی ٹائپ سی نظر آ رہی ہے سائٹ کو پر فنگر پرنٹ سکینل نظر آ رہا ہے جس کو انٹیگریٹ کیا گیا پاور بٹن کے اندر ہی اب اس کے بارے میں یہ چیز رپورٹ کی جاری ہے کہ جو گلیکسی اے تھرٹی ٹو ہوگا یہ آپ لوگوں کو دوزائن اکیس کے اندر ہی دیکھنے کو ملے گا اب جتنے بھی سمارٹ فونز کے پیٹرنز یا پھر ڈیزائن بکرہ لیک ہو رہے ہیں سامسنگ کی اے سیز کے وہ سارے کی سارے آپ لوگوں کو دوزائر اکیس کے اندر ہی ملیں گے اس سے پہلے سامسنگ نے اے ٹوائل کو اے زیرو ٹو ایس کو انٹروڈوس کروا دیئے وہ بھی آپ لوگوں کو دوزائر اکیس کے اندر ہی ملے گا تو بس آج کے لئے منہ پاس یہی ٹیک نیوز اور اپڈیٹس آ رہی تھی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگر آپ کو اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے